تبدیلی سرکار میں یہ تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف برینڈت روڈ پر تاجروں کا دکانے بند کر کے شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف ناربازی چھاپوں کے خلاف آج مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکس چونوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ایف بی آر پاک بھارت برف پگھلنے لگی کرتار پر رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفت آج اٹاری جائے گا پاکستانی وفت آج صبح واغک بارڈر کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا تبدیلی سرکار کا چمککار خالی خزانے سے عوامی نوائندوں کی لوٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے نحال عوامی نوائندے مال امال تنخہ ہزانوں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار جب جو سپیکر دو لاکھ پنٹالیس ہزار اور عراقینی اسمبلی ایک لاکھ پچانمی ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچانمی ہزار روپے سیلوری ملے گی ارکان اسمبلی کی تنخہیں بڑھنے پر شہری آگ بگولا وزیروں نے کون سا کارنامہ کیا جو تنخہیں بڑھا دیں ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخہ لیتے ہیں شہریوں کے تاثرہ پنجاب اسمبلی کی تنخہوں میں اضافہ وہ ہمارے لئے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخہیں میں اضافہ میرے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تنخہیں دینی جاری ہیں کیا ان کی تنخہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہیں یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آرہے ہیں ان کی تبدیلی بگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آرہے اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیسری یہ ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور منی بجڑ بیچ پیش کر رہے ہیں اور عام بندہ جنہوں مردی پوچھلو سو چوہزار بندہ نے پوچھلو دوسری بندہ نے پوچھلو داس بندہ نے پوچھلو ہر بندہ کہے گئے نئے بطلب بیڑا گھرہ کر دیتا عوام کے اوپر مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آٹا وغیرہ چینیز وغیرہ اور اوپر سے انہوں نے اپنی طرح خواہ میں اضافہ کر لی ہے یہ نام دور ہونا چاہیے سیلری انکریمنٹ کا بل چوبیس گھنٹے میں منظور عوامی مفاد کے بل مہینوں فائلوں میں دبے رہے صاف پانی پروگرام بجٹ بک تک مہدو بارہ رب روپے مالیت کا صاف پانی پروگرام تحال ادھورے کا دھورہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن ارکان بھی خاموش ارکان اسمبلی کی پرتیاں شہری حق کا بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلری بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں تو تکار تنخواہیں بڑھانے پر سابے کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا آنا گزیر تھا سبائے وزر اطراط سمسان بخاری کی منطق خیبر پیکے اور بلوچستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان دودھو اور فالودے والے کی بات ہوئی پرانی عرب و روپے کے اکاؤنس کی دوسری قصد سامنے آگئی لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چونتیس ہزار گاڑیوں کا مالک میکمیک سائز کا نوخہ کارنامہ مجاہد شبیر نامی شخص کے نام پر چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر چوری شدہ گاڑیاں بھی میرے نام پر رنجسٹر کر دیں پولیس تنگ کر رہی ہے متاثرہ شخص کی ہائی کورٹ میں درخواست جسٹس امیر بھٹی نے سمات کی داتا دربار کے چندے پر بھی ڈاکا داتا دربار انتظامیہ کی غفلت یا مبینہ کرپشن چندہ بک سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زیادہ رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ کے ہدایت پر بننے والے آرڈر ٹیم نے اتراز لگا دیا آرڈر ٹیم کی ذمہ داروں کے خلاف مہتمانہ کا روائی کی سفارش پی کے ایل آئی کے ورڈ میں ممکنہ تبدیلی نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمیم کی شدید مخالفت نارے بازی آپ کو تو لیور کے مطلب کبھی نہیں پتا سپیکر نے خاجہ امران نزیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پی کے ایل آئی کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگی عراقین کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سینیوں پر احتجاج بی کیا لائی کا میار شاکت خانم سے بہتر ہے عراقین کی گفتگو سابق وزیراسن کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار ہسپتالوں میں ایسے پھراتے ہیں جیسے خانہ بدوشن علاج کے نام پر تزہید برداشت نہیں عدالتوں نے ریلیف دیا تو خود علاج کروالوں گا خط کا مطلب نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنے مرضی کے ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہے لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نونگلیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے بکتگو مریم نواز کو ٹوئٹ کے بجائے والد کے لیے دعاوں کا مشورہ پیپلز پارٹی کے بعد جماعت اسلامی کا بھی نواز شریف کے علاج پر تشویش کا اظہار سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولیات دینے کا مطالبہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اسے سیاست سے الگ رکھا جائے سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب مہنگائی پر بھی حکومت پر تنقید کہا مرگیوں پر یوٹن لینے والی حکومت بجلی کی قیمت پر بھی یوٹن لے مہنگائی کے خلاف کہ اس مارچ کو ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کرنے کا اعلان پنجاب حکومت کا صوبے کے طوام ٹیچنگ اسپتال میں ٹراما سینٹرز بنانے کا اعلان ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کے لیے کمیٹی قائم وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت سطح اجلاس عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حادثات کے شکار افراد کو فوری طبی سہولت دستیاب ہوگی چیپ جسٹس کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے مطالق سیکشن 22 اے 22 بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹرک شکایت سیل سے رجوع کرنا پڑے گا 22 اے 22 بی کے تحت سیشن پورٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی جاتی ہیں لیپ ٹاپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آئی کا یوٹرن وزیر ہائر ایجوگیشن راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی کرپشن چھپ کر کی گئے کاغذات سے ثبوت مٹائے گئے محکمانہ ریپورٹ پر نیپ کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے اندرونی کہانی نیب جانچ پرطال کے بعد سامنے لائے گا میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز اورنج ٹرین کے ستائیس سٹیشنز بجلی سے محروم اورنج ٹرین کو بجلی فرامی کے دو گریڈ سٹیشن تحال نہ مکمل بجلی فرامی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انجینئر ایل جی اے مظہر حسین کا ایک مہمے گریڈ سٹیشن کی تعمیراتی کا مکمل کرنے کا دعویٰ موبائل چوری کی واردات روکنے کے لیے پولیس کا اہم اقدام چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روکتام میں اہم سنگیویل ثابت ہوگی ہر جن میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پیو بی اے ناصر کی میڈیا سے گفتر شادرہ پولیس کی کر روائی ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملویز دو افکانی ڈاکو گرفتار ملزمان سے پندر لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر اشیاء برامت ملزمان کا شادرہ موڑ پر منی چینجر کے دکان سمیت بیس سے زائد وارداتوں کا انکشاف سلطان پورا میں سگرٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ چبیس سالہ ملک خمزہ کی فائرنگ سے پینسٹ سالہ عبدالقیوم اور انتیس سالہ نمان زخمی فائرنگ کا واقعہ حافظ بھولا جنرل سٹور میں پیش آیا دوکاندار کے مطابق سگرٹ کے رقم مانگنے پر ملزم نے فائرنگ کی زخمی کو تبیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آواز کر دیا تبدیلی سرکار کے بچت کے دعوے بھی جھوٹ نکلے حکومت نے چینئی گاڑیاں بائیس ٹرک خریدنے کی منظوری دے دی تین ویل لوڈرز اور مہنگا ترین جنریٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بچت کمیچی نے بتیس کروڑ بیس لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا غریب گائے بکنیا پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ ہے اسلامیک بینکنگ سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے کم قیمت مقانات کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہوتیل میں فارم ان اسلامیک فینانس کی تقریب سے خطاب نوئر مال اور قلعہ گجر سنگھ میں تین مندلہ کمرشل بلڈنگ کی منظوری ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کی زیر صدارت ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ایل ڈی اے ٹیپا اور ٹرافک پولیس اکام کی شرکت دو رہائشی عمارت اسمیت نو نقشہ جات منصور لاہور کالیج فر ومن یونیورسٹی کے کانوکیشن کا دوسرا روز چار ہزار چھے سو انیس طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں ڈگریاں ملنے پر طالبات خوشی سے نہال کنیرڈ کالیج نے گارنمنٹ مارڈل سکول کو شکست دے کر کرکٹ ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میچ میں سنٹرل مارڈل سکول کو پندرہ رن سے شکست آسٹریل وی ہائی کمیشنر ایڈمسن کو بطور مہمان خصوص سے شرکت آسٹریل وی بورڈ کی نگاہیں پی ایس ایل کے فائنل پر مرکوز ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے لاہور نیوز سے بردو اور سمگلر حسینہ کو رہائی ملے گی یا پھر جیل منشاعت سمگلنگ کیس میں ٹریسا کے خلاف ٹرائل مکمل ایڈیشنل سیشن جج 20 مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کوٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پر امید ٹریسا فیصلہ